وَلَوْ قَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ لَحَمَّ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُظِلُّوكَ وَمَا يُظِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُ وَمَا يَظُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَعَنزَلَ اللَّهُ عَلِيكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور آئین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے یقیناً ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو بھاکا دیں حالانکہ وہ تو صرف اپنے آپ ہی کو بھاکاتے ہیں اور وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہاں اس کی بات اچھی ہے جو صدقے کا یا نیک باتوں کا یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے اور جو کوئی اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے ایسا کرے تو ان قریب ہم اسے بہت بڑے عجر سے نوازیں گے اور جس شخص کے سامنے ہدایت واضح ہو جائے اور وہ اس کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرتا ہے اور بلاخر ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے ناظرین اکرام آسان درس قرآن میں آج پانچویں پارے کے اندر رکو نمبر چودہ ہے جس کے اندر تین آیتیں ہیں آیت نمبر 113 سے آیت نمبر 115 تک آیت نمبر 113 پہ غور کیجئے اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے جو چیز آپ نہیں جانتے تھے اسے یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے اسے یہ پتا چلا جن کے پاس غیب کا علم ہے ان کو سکھانے کی ضرورت کیا ہے ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کی طرف سے جس کو موجزہ کہا جاتا ہے اب اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ بھلائی کا کام کرنا لوگوں کے درمیان صلاح کرا دینا یہ سب سے اہم چیز ہے او اصلاح بین الناس ایک حدیث کے اندر آیا سرن نبی دعوت کتاب العدب کتاب نمبر چالیس حدیث نمبر 4919 کیا میں تم لوگوں کو نماز سے روزے سے و صدقہ و خیرات سے بہتر چیز نہ بتلا دوں کہا کیوں نہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا اصلاح ذات البین آپس میں صلاح کرا دو کیونکہ آپس کا لڑنا جھگڑنا دین کو موڑ دیتا ہے تو لوگوں کے درمیان صلاح صفائی کرنے کے لئے پیش پیش رہی آج کل کیا ہوتا ہے دو آدمی لڑ رہے ہیں اور تیسرا ویڈیو گرافی بنا رہا ہے صحیح ہے کیا جی نہیں صلاح صفائی کرا دیجئے ملا دیجئے آج کل لوگ لڑانے والے بہت ہیں لیکن چھوڑانے والے نہیں ملتے پھر آگے آیت نمبر 115 میں کہا گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کی بات نہیں مانتے ان کے طریقے پر نہیں چلتے تو ان کا ٹھکانہ کہاں ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم پر اور حدیث پر چلنے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیر ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں